مسند احمد کی حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا روزہ رکھا کھانا چھوڑا پینا چھوڑا لیکن اتنا ہی حصہ ہے سوائے بھوک پیاس کے ان کو روزے سے کچھ اور حاصل نہیں ہوتا اس حدیث مبارک کی شرعہ کے اندر محدثین نے بڑا خوبصورت کلام کیا اس حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص روزہ تو رکھے حلال چیزیں تو چھوڑ دی روزہ رکھ کر حلال چیزیں تو چھوڑ دی حرام نہیں چھوڑی تو بتائیے کیسا روزہ ذرا تھوڑا سا اپنے معاشرے میں دیکھیں اپنی ذات پہ گوھر کریں تھوڑا سا مارکٹ میں جا کے دیکھیں کیا حرام کرنا روزہ رکھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے کیا حرام کرنا روزہ رکھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے کیا حرام بولنا بولنا غیبت حرام ہے چغلی حرام ہے گالی دینا ناجائز ہے مسلمانوں کی لڑائی کروا دینا ناجائز ہے تو کیا روزہ رکھ کر ہم ان چیزوں سے بچتے ہیں ایک بڑی تعداد ہے روزہ رکھا ہوا غیبت چل لی ہے روزہ رکھا ہوا چگلی چل رہی ہے روزہ رکھا ہوا غصہ آیا گالی دے دی روزہ رکھا ہوا دل آداری کے جملے بولنے روزہ رکھا ہوا دوسروں کا مذاق اڑھانے کا سلسلہ جاری ہے تو حلال سے روزہ رکھا ہوا حلال چھوڑ کے روزہ رکھا ہوا اور حرام کرنے کا سلسلہ جاری ہے حرام بولنا ہے حرام سننا ہے روزہ رکھا ہوا کانوں میں ہینڈ فری اور ہینڈ فری کے اندر سارا دن ناتیں سنتے ہیں کچھ اور سنتے ہیں آپ سمجھتے ہیں تو حلال تو چھوڑ دیا حرام کو اپنایا ہوا حرام کمانا کیا حرام کمانا چھوڑ جاتا ہے کیا رمضان میں لوگ نیک بن جاتے ہیں کیا رمضان کے اندر رشوت لینا ختم ہو جاتا ہے کیا روزہ رکھ کے یہ جو قبضے ہیں یہ جو ناجائز کام کروانا ہے یہ کیا چھوڑ جاتے ہیں رمضان میں تو یہ بھی حال ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو افطاری ہی اس کے حرام سے کر رہے ہوتے ہیں ان کا رشوت لینے کا سلسلہ جاری ہے ان کا سود لینے کا سلسلہ جاری ہے ان کا دیگر جو نوکری کے اندر ملاسمت کے اندر خیانت کرنا ڈنڈی مارنا پورا وقت نہ دینا محنت نہ کرنا کما حقہ کام نہ کرنا تو اب بھور کیجئے یہ کیسا روزہ ہے یہ کیسا روزہ ہے کہ روزہ رکھ کر ملاوٹ جاری روزہ رکھ کے رشوت کا لین دن جاری روزہ رکھ کے سود کھانا لینا یا دینا جاری روزہ رکھ کے دیگر جو اور برے کام ہے وہ جاری تو تقویٰ کہاں سے ملے گا اللہ تعالیٰ نے اس روزے کا تو نہیں فرمایا تھا کہ ایسے روزے رکھو کہ سارے گناہ کرتے رو تقویٰ میں تمہیں دے دوں گا یہ نہیں فرمایا تھا فرمایا یہ تھا کہ جب تم سچا روزہ رکھو گے جب تم کامل روزہ رکھو گے جب صحیح والا روزہ رکھو گے تو پھر تمہیں تقویٰ کی دولت نصیب ہوگی